اسلام دوستو امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج ہے جی بی او بی کے لیکچر نمبر سیون جس میں ہم چیکھیں گے کس طرح سے آپ نے وینڈر سائٹس کو آوٹریش کرنا ہے اور کس طرح سے ان سے ڈیلنگ کرنی ہے تاکہ آپ ان سے ڈیلنگ کر کے اپنے ریٹس فائنل کر لیں تاکہ اگلی سٹیج پہ جا کے اس کو سیل کر سکیں تو یہ سارا پرسیجر کیسے ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس لیکچر میں تو سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ آوٹریچنگ کیا چیز ہے آوٹریچنگ سے مراد ہے کہ آپ نے کسی بندے تک پہنچنا ہے اپنا پیغام پہنچانا ہے اور اس سے کنورسیشن سٹارٹ کرنی ہے جس سے آپ پہلے جس سے آپ کی بات جت نہیں ہے یعنی کہ ہم لوگ پہلے کورڈ ایمیلز کرتے ہیں جن لوگوں سے ہمارے رابطے نہیں ہیں ہم نے ان کو اپنی لسٹ میں سرچ کیا تھا اور اپنی لسٹ جو تھی اپنی بنائی تھی یہاں پہ یہ ہماری لسٹ تھی یہاں پہ اس لسٹ کو آوٹریچ کرنا شروع کریں گے اب فرض کیا کہ اس لیکچر سے پہلے آپ نے اپنی لسٹ بنا چکے ہیں وہاں پہ دوستوں کو قریب اپ سائٹس ہیں ان کے ایمیل ڈیسز بھی کلٹ کر چکے ہیں اور وہ آپ کے خاص اس میار پہ سائٹس پوری بھی اترتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ان کو آوٹریچ کرنا شروع کریں گے اس عمل کو ہم کہتے ہیں آوٹریچنگ دوستو جی بیو بی کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو دور بیٹھے زوم پہ آن لینڈ کورس کیجئے یا پھر آپ ہمارے دارے میں آ کے فیس ٹو فیس کورس کیجئے اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ رزانہ ہمارے پاس پیٹ کے ایک گھنٹہ پریٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں اس کے مطلق معلومات لینا چاہیں تو سکین پر دے گئے نمبر پھر رابطہ کیجئے گا آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنے تو اس کا راج کیسے ہوتا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ہم نے ای میل میں لکھنا کیا ہے لکھنے کے لئے پتا کیا ایک ویب سائٹ ہے میں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں دوں گا یہ ویب سائٹ میں آپ یہاں پہ جا کے چیک کیجئے کہ آپ نے جب ان کو کوئی ای میل لکھنی ہوگی تو کس طرح سے لکھنی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس ای میل اس پہ ڈسکیپشن کرنے سے پہلے بتاؤں کہ دو طریقے اس کے ہوتے ہیں گیس پوچنوں کے ایک طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی ویب سائٹ بڑی ویب سائٹ فری میں گیس پوچن دے دے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس سے پیسوں کی ڈیل کریں تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ فری میں گیس پوچن لیں آپ کو ریزلٹ اس میں بہت کام آئے گا سو میں سے کوئی ایک دو لوگ اس میں راضی ہوں گے لیکن وہ گیس پوچنوں کی بہت اچھی خاصی ورث ہوگی ایسی گیس پوچنوں کے لیے آپ کو ان کو اپنی کام کے کوالٹی سے منانا پڑے گا کہ بھائی میں اچھی آرڈ کر لکھتا ہوں میں آپ کے جو آرڈینس ہے اس کو ذہن میں رکھ کے لکھوں گا آپ کے موضوعات پر لکھوں گا تاکہ آپ کی آرڈینس ہیپی ہو تو آپ پھر اس طرح کی ایمیل چاہیے جہاں وہ کہتا ہے ہائی میں لانگ ٹیم ریڈر پہلے سے بتاتے ہیں بھائی میں تمہارے بلاغ کا ریڈر بھی ہوں ویسے ذرا سے لیشن ریڈر کرنے کے لیے اس کے بلاغ پہ کمر بھی کارت نے بتائیں اسے کہ میں نے کمر بھی کیا تھا شاید تم نے دیکھا ہو تاکہ اسے لیشن شکر آئی پہلے بلاغر سے اور اسے کہیں بھائی تمہارا آرڈکل اچھا ہے اس طرح باقی اسے آپ کہتے ہیں پھر بعد میں کہ میرے پاس بھی ایسے بلاغ کے آئیڈیاز ہیں اور میں لکھ بھی چکا ہوں پہلے سے تو چند ایک سیمپل آرڈکل سے اسے سینڈ کریں تو پھر تو آپ نے اس طرح کی ایمیل سینڈ کرنی ہوگی ویسے ہمارے جی بابر ایپ میں اگر آپ کے پاس یہاں پہ کریڈس ہوں تو پھر آپ کو ریسورسز میں جا کے آؤٹریچ ایمیل ٹیمپلٹس میں اب اس میں دو ہیں لیکن یہ کل پرسندہ انشاءاللہ یہاں پہ 75 ایمیل ٹیمپلٹس ہوں گے ڈیفرنٹ کلائنٹس کو آؤٹریچ کرنے کے اور وینڈرز کو آؤٹریچ کرنے کے آپ چاہیں تو یہاں سے لکھی ہوئی ایمیلز کو چینج کر کے اسمال کر لیجی میں دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے پیسوں کے بدلے گیس پوسٹ لینی ہو تو پھر آپ نے ایمیل کیسے لکھنی ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھئے میں نے کسی بندوں کو جب میل کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ سبجیکٹ لائن میں لکھا میں نے کہا پیٹ گیسٹ پوسٹ روکیسٹ یہ کر دی اس سے پتہ ہو کہ بھائی پیسے دے گا مجھے اور گیس پوسٹ لے گا اور ثابت آ دیں on your website website wpbloghelp.com اس کی بلاغ کا حوالہ بھی دے دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ میری بلاغ کے مطلق بات کر رہا ہے میری ویب سائٹ کے مطلق بات کر رہا ہے اور یہ مجھے پیسے دے گا اس گیس پوسٹ کے ایسی ایمیلز وہ لوگ زیادہ کھولتے ہیں کیونکہ جن لوگ نے اپنے پاس رائٹ فر آس کا پیج بنا کر رکھا ہوا ہے وہ اکثریت میں اشتہار لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی آؤ ہمیں پیسے دو ہم تو لگاتے ہیں گیس پوسٹیں تو اس کا آغاز اپنے کیسے کرنے آپ کریں خائد اس کے بعد یہاں پر لگا ہے if both of us can collaborate collaborate and publish content on your website i do understand that there may be be some editorial charges or fee involved and i am ready to pay ھیک ہے اس سے کہتے ہیں بھائی مجھے پتا ہے تھوڑے پیسے editorial فی اس کی ہوتی ہے اور میں ready ہوں پے کرنے کے لیے بتاؤ کتنے پیسے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی فی سینڈ کرو تو can you please let me know if you are interested and how to proceed یہ ہو گیا اس کے بعد نیچے لکھیں آپ looking forward to hear from you ھیک ہے so from you cheers یہ لیں یہ ایک ای میل اس کی ہوگی اور آپ نے اس طرح کی اس کو ای میل کی لکھے تو وہ بندہ جو میل پڑے گا ویب سائٹ کا آرنر میل پڑے گا اس سے پتا ہے کہ پیسوں کے بعد مجھ سے کر رہا ہے یہ پیسے دے گا مجھے اب آپ نے اس سے جب وہ آپ کو جواب دے گا میں اتنی پیسے لوں گا اس گیس پوسٹ کے پھر اس کے باغیننگ کا عمل شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ یہ میلیں لکھتے ہی رہیں گے تو ایسا نہیں ہے اب دیکھیں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہو تو سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو سیو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو ایز ایٹ ٹیمپلیٹ سیو کر لیں گے پہنے پاس اور جب چاہیں گے کسی نئے بندے کو سیم ای میل آجے گی اس کو سینڈ کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا تین نشان جو ہیں یہاں پہ تین نکتے ہیں یہاں کلک کیا اور یہاں ٹیمپلیٹس اور یہاں سیو ڈرافٹ ایز ٹیمپلیٹ اور سیو ڈرافٹ ایز نیو ٹیمپلیٹ میں نے یہاں پہ اس کو اسی نام سے سیو کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپشن جو ہے ٹیمپلیٹس ای میل کے ٹیمپلیٹس سیو کرنی کے آتی ہے کہ آپ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا لکھنا ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا وہ ای میل آپ کی لکھی رہے گی اور جب بھی آپ نے کسی بندے کو ای میل لکھنی ہے جس یہاں پہ جائیں یہاں جائیں اور یہاں جا کے کلک کریں گے تو اپنے آپ وہ ای میل آپ کی لکھے لکھے آ جائے گی اس طرح سے تو ہر بار آپ نے یہاں سے ایک ویب سائٹ نکال لی جو اپنی لسٹ بلڈ کی تھی اور اس کی ای میل پہ آپ نے اسی طرح سے ای میل لکھے سینڈ کرنا شکر دی لیکن چیز اس کا خیال لازمی کیجئے گا کہ اکسریت پہ دوست پتا کرتے جو ای میل میں لکھ کے دیتا ہوں یہاں پہ وہ ای میل ایز ای ڈیس کاپی کرتے ہیں اور اس کو آگے سینڈ کرنا شکر کرتے ہیں اور پچھلے کورس کے بعد تو کئی لوگ کی رپورٹس ہی آئیں کہ وہ تانگ آ چکے تھے بھائی سین ای میل کئی لوگ کرتے ہیں کئی ڈیفرنٹ ناموں سے تو یہ مزاگ بھی کافی بنا تھا آپ اس ای میل سے آپ یہ آئیڈیا نکال لیئے کہ کس طرح سے آپ کو ای میل لکھنی پڑے گی اگر آپ کو ای میل لکھنی انگلیش میں آتی ہے تو درست ہے اگر نہیں آتی تو حافظ علمان ملک نے بھی کام کیا تھا نا یہاں پہ وہ کیا تھا گوگل ٹرانسلیٹر ٹول یہ دیکھیں آپ نے یہ کھولا اور یہاں پہ اس کو ایسے کریں پیسٹ اور سوری اس کو ہم نے کرنا ایسے تاکہ انگلیش سے ہم نے اس میں کرنا تو آپ کو اس کی اردو مل جائے گی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور پھر آپ اردو میں لکھیں اس کو انگلیش وہ انگلیش میں کنورٹ بھی ہو جائے گی نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ بھی بول کے بھی لکھیں تب بھی اس میں کرنا پوسپل ہے فارزمپل اگر میں اس میں کہوں ایسے کہ دیکھیں میں نے اردو سے اب انگلیش میں کرنا ہے میں نے کیا مائک پہ کھلک کیا گوگل میں جا کے ایسے اور کہا اسلام علیکم میں نے آپ کے پاس ایک آٹ کو پبلش کرنا ہے وہ جلدی سے اس نے کلوز کار دیا ہے گوگل نے لیکن اس طرح ٹکڑوں میں آپ بول کے بھی لکھ سکیں گے تو اس میں گلتیاں بھی ہوں گی اور باقی گلتیاں میں اردو میں آپ ٹھیک کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹھیک کیا اس کو تو یہ اس کو سمجھتا ہے یہ بھلا تو اتنی پار تو آپ کو ہیلو کرنا پڑے کہ باہر میں ویسے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے بلاغ پہ ایک گیسٹ بلاغ پبلش کرنا ہے تو بتائیں میں کس طرح سے پبلش کر سکتا ہوں کیا اس کے کوئی پیسے ہوتے ہیں یا پھر میں آپ کے پاس کوئی اچھا آٹل لکھوں میں نے چونکہ لیندھ ہی بھولا تو اس نے نہیں کیا ٹکڑوں میں کرنا پڑنا ہے میں چھوٹی فریز جو ہے بولتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے جی میں نے آپ کے پاس ایک بلاغ پبلش کروانا ہے کیا آپ گیسٹ بلاغ قبول کرتے ہیں تو دیکھیں اس نے میرے خیر الفاظ سے صحیح سمجھ نہیں پائی شاید میرا تلفز جو ہے کافی غلط ہے لیکن آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا یا پھر آپ اس کو اردو میں لکھ کے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اردو سے انگلیش کرنا پاسپل ہے اور حافظ سلمان کافی ایسے دو جو جنہوں نے شروع میں جی بیو بھی کوئر سٹارٹ کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے کیا کام ان کو انگلیش نہیں آتی تھی تنی کہ خود سے کریں تو آپ نے اس طرح سے اپنی ایمیلز کمپائل کرنی ہے اور پھر سینڈ کرنی ہے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ ایمیلز جو ہیں ان کو آپ نے سینڈ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو سیرس لیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر میرے سگنیچرز جو ہیں یہاں اچھے انداز سے لکھے آ رہے ہیں سگنیچرز اپنے لازمی بیلڈ کیجئے اور میں بلکہ آپ کو دو چیزیں اس سیٹنگ میں بتا دوں کہ آپ نے وہ ارزیش کرنی ہے لازمی آپ اس نشان پر کلک کریں پہلی بات کی ٹیمپلٹس جو ہیں ایمیل ٹیمپلٹس جو بتائے تھے آپ کو یہ ہر ایک اکاون بھی شور نہیں ہوتے دوسرا آپ نے سگنیچرز سیٹ کرنے ہیں تو کس طرح سے یہ دیکھیں درہ میں نے کلک کیا کلک کر کے سی آل سیٹنگز یہاں پہ گیا یہاں پہ جا کے جو سگنیچرز ہیں آپ کے یہاں پہ آتے ہیں اس طرح سے آپ چاہیں تو اس طرح سے اپنے سگنیچرز بنا لیں اس کا نام رکھیں اور آگے جا کے اس کے اندر یہاں لکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہر ایمیل کے نیچے اپنے آپ لکھا آجے سگنیچر ہر ایمیل کے نیچے لکھائے گا یہ پارٹ جو ایمیل ٹیمپلٹس سے آپ نے جو اس کو کرنا ہے اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا یہاں پہ ایڈوانس میں ایڈوانس میں جا کے ٹیمپلٹس کو آپ کا بائی ڈیفال شاید ایسے ڈیسیبل ہو آپ اس کو اینیبل کریں گے اور سیو چینجز کریں گے تو وہ ایمیل ٹیمپلٹس بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ نے اپنی سگنیچرز بھی اچھے انداز سے تطیب دینے ہیں تاکہ جو بندہ آپ کی میل پڑے گا اس کو لگے بھائی کہ پروفیشنل بند ہے کوئی اچھے طریقے سے اس نے اپنا ایمیل ڈیس پہ مینج کیا ہے اپنی کا نام لکھا ہو کوئی کمپنی اس میں بتا دیجئے اور ساتھ میں اس کمپنی کا اہدہ بھی لکھیں تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اپنا چھوٹا سا انٹرڈکشن جو آپ نے اس طرح کی اپسائیٹس کٹھی کی تھیں ان کو اسی انداز سے اپنی ایمیل سے سینڈ کرنا شروع کریں پھر ان سے آپ کی ڈیلنگ کی بات ہوگی ڈیلنگ کے لیے ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا بارگیننگ جو کرنی ہوتی ہے اصل میں بارگیننگ جو ہے آپ نے ان کو کم سے کم ریٹ بتا کے بھائی میں نیا بندہ ہوں انشاءاللہ بہت اچھا کام لے کے آنگا اور بھی ریٹ کم کیجئی میرے ساتھ تو اس طرح سے آپ ان کو میلز کریں گے دو تین بار ایمیلز کی طبالے سے بہتر ریٹس لینے ان سے پاسپل ہیں سیلز کا ایک کلیہ ہوتا ہے کہ آپ چیز کو جب خرید دیں تو خریدنے میں بچے دھوننے ساو سے پہلے کہ چیز خریدنے میں ہی سستی پڑے تاکہ فرض کیا کل کو آپ کو ڈسکونٹ دینے پڑے تو آپ کو اس کی کاسٹ ہی کم پڑتی ہو لہٰذا شروع میں تھوڑی سی مغزماری کر لیں ان سے اور ان سے مغزماری کر کے ریٹس کم کر کے پھر آپ اپنے پاس یہاں پہ آکے میں فوز کریں گے اس طرح سے جی بابر ایپ میں اس کو دوبارہ کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کو فرض کیا جو وینڈر سائٹ نے بولا کہ پندر ڈالر میں وہ دے گی گیس پوسٹ اب آپ نے دیکھنا ہے اس کو بیس میں پچیس میں پچاس میں سو میں جیسے بھی سائل کرنا ہے تو یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ کتنے میں آپ نے اس کو بیچنا ہے تو اب آپ کی یہاں پہ ریکارڈ لگ گیا اس سائٹ کا کہ آپ کی ڈیلنگ ہو چکی ہے اور جب آپ کی ڈیلنگ ہو چکی ہو تو یہاں پہ سٹیٹس بھی مارک کر دیجئے ایکسیپٹل کا ٹھیک ہے نا اس سے آپ کو نظر آجے گا کس سائٹ کی ڈیلنگ ہو چکی ہے اور کس سائٹ کی نہیں تو اس طرح سے آپ اتنا سٹیٹس مارک کر لیجئے اچھا اگلی بات ہی آتی ہے کہ کئی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے پاس پوری بڑی ساری ایک ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم جو ہے ان میں سے کوئی بندہ رسپانسپل ہوتا ہے جو آپ کو جواب دے گا وہ ویب سائٹ کا مالک جواب نہیں دیتا ایسی بڑی جو ویب سائٹس ہیں فارجمپل فوربز یہ دیکھیں فوربز یہ کھولیں فوربز میکزین یہاں پہ جائیں تو یہ ان کا مالک تو دیکھیں جواب آپ کو نہیں دے گا آپ کو کیا کرنے ان کے ایڈیٹر کو پچھ کرنے پچھ کرنے سے مراد ہوتی ہے کہ آپ اس کو ای میل کر کے منانے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ بھائی میں کونٹینٹ یہاں پہ اپنا آرٹکل یہاں پبلش کرانے چاہ رہا ہوں آپ کے سائٹ پہ تو کیا مجھے اجازت ہے کہ نہیں یا پھر اور طریقہ اس کا ہوتا ہے اس کے ایڈیٹر جو ہیں وہ اصل میں کوالٹی جو ہے بہت اچھی خاصی چاہتے ہیں جس کو شاید آپ پورا نہ کر پائیں ایسے صورتحال میں ایک اچھا طریقہ جو ہوتا ہے بڑی ویب سائٹس کے آرٹکل کو اپروچ کرنے کا تو یہاں پہ دیکھیں ان کا جو ہے کوئی آرٹکل دیکھیں ان کا فار زیمپل ان کا آرٹکل ہے یہ والا تو یہ ان کا ایک آرٹکل ہے اس کا نام ہے سرگئی آگے پتن کیا رشین نیم ہے مجھے پرننسی اٹ کرنا نہیں آتا اس کا تو سرگئی یہ رشین ہے اگر آپ کو اس کا کوئی ویر بوٹر کا نظر آ جائے اس کے آرٹکل اس کی تو پہلے سے پوسٹ ہی وہاں پہ لگتی ہیں تو ایسی ویب سائٹس بھی وہ آپ کو شاید پوسٹ لگوا دی ٹھیک ہے نا تو میرے پاس جو ہے وہ لگا اس کا کیا آپ سے کہتے ہیں ایڈ بلاکر وہ کہتا ہے اس کو رکھو پہلے میں نے ویسے نہیں چلنا چلے میں نے اس کو رکھا ہے تو یہ ہے سرگئی آپ نے سرگئی کو فرض کیا اپروچ کرنا ہو یہ سارا ایڈ بلاکر ان کا کام خراب کر رہے ہیں یہ آگے سرگئی میں نے اس کو کلک کیا کلک کر کے اس کے جو آرٹکل جن نکال لیے ایسے اس کے کئی آتھرز ہوں گی بڑی ویب سائٹس کے کئی آتھرز ہوتے ہیں believe me ایسی ویب سائٹس فوربز یا ایسی اور ویب سائٹس یا کیا ہے cnn bbc یہ ساری ویب سائٹس جو ہیں ان کے گیس پوسٹیں نہیں ملتی ہیں اگر ان کے آتھرز کے طرح ملتی ہیں لیکن اتنی مہنگی سیل ہوتی ہیں کہ حد ہے آپ اگر ان کے کسی آتھر کو منا سکیں اور آپ کو کلائنٹ نہ ملتا ہو تو مجھے بتائے گا آپ میری ٹیم سے رابطہ کر لیں یا مجھ سے رابطہ کریں کہ میں نے کسی آتھر کو منا لی ہے اور اور وہ میری گیس پوسٹ لگا دے گا کیونکہ ایسی اپسائٹس پہ ہر بننا چاہتا ہے کہ پیسے کچھ بھی ہوں میں پے کروں گا اور مجھے گیس پوسٹ مل جائے اب دیکھیں اس آتھر کو آپ نے پروچ کرنا ہو تو پہلے دیکھیں اس کی کہیں کوئی ٹویٹر کاؤنٹ اس کا یہ دیکھیں فالو کرنے کے لئے اس کا ٹویٹر کاؤنٹ ہے شاید جہاں ٹویٹر کاؤنٹ نہیں یہاں پہ فالو کرواتے ہیں ایک اور بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ایسے سرچ کروں گا ڈرائٹ کل کر کے تو اگر اس کا ایمیج نظر آتا ہو تو مجھے اس کا ایمیج نظر نہیں آرہا اس کو اصل میں جو بروزر ہے اس کو پکڑ نہیں پا رہا ورنہ یہاں پہ آتا ہے سرچ اس ایمیج ان گوگل سرچ جیسے بھی یہ دیکھیں آرہا ہوگا اس کا بھی نہیں جیسے ان کا لوگو ہی چیک کر لیتے ہیں شاید ان کا آج ہے بھائی یہ پتہ نہیں شاید منہ کر دیا انہوں نے ایپل نے میں نے کل پر سو اپڈیٹ کیا تھا اس کو تو لیکن یہ دیکھتے ہیں شاید کوئی ایسا طریقہ اس کا نکل آئے اگر نہ نکلے طریقہ اس کا مجھے پتہ ہے لیکن آپ لوگ کے لئے مشکل ہوگا جیسے انسپیکٹ ایلیمنٹ کر کے اس کا نکالتے ہیں تو تھوڑا مشکل طریقہ اس کا ہوسٹ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کوئی آسان سے طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ کیسے اس کو سرچ کریں گے خیر میں اس کو ایسے سرچ کرتا ہوں اس کا نام یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا کوئی رستہ نکال لیں آپ یہ دیکھیں ذرا سرگئی آگے اس کا نام ہے اور سینئر ریپورٹر نیوز فوربز پہ میں نے کلک کیا اس پہ مجھے اس کا کم کم لنک ڈین اس کا مل گیا ہے شاید اس کی کہیں سے ایمیل مل جائے شاید اس کا مجھے فون اپ مل جائے شاید اس کا مجھے ٹویٹر مل جائے کسی بھی ذریعے سے اس کو پروچ کیا جائے اور یہ اگر اس کو ہم نے راضی کر لیا تو یہ اچھی خاصی بڑی ہائی آثورٹی پوسٹ ہے اس کی جو ورث ہے ہزاروں ڈالرز میں ہوتی ہے پچیس اور تین ڈالرز سے اوپر کی ورث ہے اس ویب سائٹ پہ گیس پوسٹ لینے کی لہذا اس انداز سے بھی آپ اس کو آؤٹریٹ کر سکتے ہیں اگر اس کا لنکڈین مل گیا ہے تو آپ اس کو یہاں پر میسیج کر سکتے ہیں بھائی میں نے فلان کام کرنے اور اس کے لئے آپ کو میل اس کو کرنی پڑے گی یا اس کو میسیج میل کریں گے تو کہتے ہیں فری میں آپ اس کو میل ٹرائی کر لیں تو میں نے اس کو اگر یہ کیا تو یہاں بتائے گا چند چیزیں کر کے میں کس محصص کے لئے کر رہا ہوں پھر آگے جا کے لنکڈین جو ہے یہ لہذا سے پروسیجر ہے جس پہ میسیج کرنے کا باقی سارا لیکن آپ کو کام اس کا رستہ مل گیا ہے لنکڈین پہ میرے لیکچر پہلے سے ایک دو موجود ہیں کہ آپ نے کلائنٹ سے بات چیز کیسے کرنی ہے کیسے رابطہ کرنے اگر آپ نے اس کو اس میں ایڈ کر لیا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا تو آپ شاید اس کو میسیج کر سکیں گے اور دوسری بات یہاں پہ آپ دیکھیں اب باہر ہے اس کا سرچ گوگل فار ایمیج میں نے اس کو سرچ کیا تو شاید اس کے اور بھی اس کے میں رابطے کے ذریعے نکالنوں یعنی اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کہیں گے اتنی محنت یقین جانئے یہ ساری جو محنت کرتے ہیں ہم لوگ اتنی لمبی جوڑی پہلی بال تو ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا فائدہ اچھا خاصا پہنچے گا اس کا ایمیج سرچ کیا اس نے یہی فوٹو کہاں کہاں پہ لگائی ہے تو جب اس کو سرچ کیا یہ لنکڈین پہ نظر آئی اور شاید اور بھی یہ دیکھیں فاربس کی نظر آئی اور اس کے علاوہ بھی کہیں شاید مل جائے کوئی ایسی اپ سائٹ اس کی جس پہ شاید میں رابطہ کر چکوں یعنی ہر ممکنہ طریقہ اس کا انکالتے ہیں کہ رابطہ اس سے ہو سکے پہلحال آپ نے اس انداز سے آخرز کو بھی کونٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر ان کا ایمیل ڈس مل دے گا یا ان کی کوئی ٹویٹر پروفائل ملے گی یا ان کا فیس بوک یا ان کا کوئی لنکڈین تاکہ کسی بھی ذریعے سے ان کو آؤٹریچ لازمی کریں اچھا آخری بات جو ہے آج لیکچر میں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پے کیسے کریں گے وینڈر سائٹس کو دوستو اس کا پاکستان میں تو مسئلہ کافی موجود ہے کیونکہ پے پال موسٹلی وینڈرز پے پال کے تو ہی پیمٹس مانگتے ہیں اور پاکستان پے پال کے ساتھ کمپیٹبل نہیں ہے ان کے لاز پاکستان میں کام نہیں کرتی پے پال اس لئے کئی لوگ جو کام کر رہے ہیں پاکستان بیٹھ کے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ان کے عزیزوں کارب ہیں باہر تو ان کے ثروح ان کا پے پال اکاؤنٹ اسمال کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے پے پال اکاؤنٹ اسمال کیجئے بلکہ پہلے فرسل میں تو کوشش کیجئے ان کو پیونئر روپے منائیے پیونئر تو پاکستان میں کام کرتی ہے پیونئر یہ کمپنی اگر اس طریقے سے آپ کر سکیں میرا اس پہ بھی لیکچر ہے کہ کیسے آپ نے اس کو سائن اپ کرنے وہ لیکچر پچھلے لیکچر تھا جس میں یہ پیونئر کی بات ہوئی تھی تو اگر تو اس پہ کوئی پارٹی مان جائے تو ٹھیک ہے ویسے ہم لوگ تو کافی روک منائی لیتے ہیں اس پہ یعنی بات وہاں ختم ہوتی ہے کمیونکیشن سکلز پہ اگر آپ کی کمیونکیشن اگر اچھی ہے تو آپ انشاءاللہ انہیں منا لیں گے تو اگر نہ منا پائیں اگر مجبوری ہو تو پی پال کے لیے دو تین طریقے اس کے ہیں نمبر ون کئی فیس بل گروپ میں لوگ ایسا کرتے ہیں باہر آپ کی چھوٹی سی ایک کمپنی بناتے ہیں وہ اس کی تھوڑے سی پیسے لیتے ہیں اس کے اس کے بعد پی پال بنا کر دیں گے لیکن لانگ ٹرم نہیں چلے گا تو پیسے صرف سینڈ کرنے کے لیے اسے اسمال کر لیجی جب وہ ختم ہوگا دوبارہ پیسے دے کے دوبارہ بنا لیں دوسرا فامولہ ہے کہ آپ پی پال کسی اپنے عزیزو کارب کا اسمال کریں جو بیرونی ملک رہتا ہو اور تیسرا فامولہ ہے کہ آپ ہمارے گروپ میں فیس بل گروپ میں کئی ایسے دوست ہیں جو پی پال کی سرورسیز دیرتے ہیں آپ ان سے کہیں گے تھوڑے چارجزیں لیں گے اور آپ کے بھی آپ پیسے لیں گے بھی اور دیں گے بھی تو عمران طارس صاحب ہیں جہاں پہ گروپ میں ان کا نام ہے وہاں پہ آپ ان کو چیک کیجئے گا یہاں پہ جا کے ڈیشپورٹ میں چیک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں پی پال کی سرورس کے لئے عمران طارق صاحب اب تین طریقے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی اس طریقے اسمال کریں اور بہتر ہے کہ پی پال کی بجائے ان کو منانے کی کوشش کریں تاکہ جب ان کو وینڈرز پیسے دینے پڑیں تو آپ کو یہ آسان طریقے سے پیسے دے پائیں اس انداز سے تھوڑا سا آپ کو سٹور کرنا پڑے گا اس میں پیسے لینے کے لئے بھی لیکن یہ بھی پاکستان میں دشوارین تو ہیں اس کے سمیت ہی پاکستان میں پانچ لاکھ سے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی جب تک پی پال نہیں آتا یہ جنگ جاری رکھی گا اور پیسے کماتے رہی گا اس طرح سے دوستو آج کا لیکچر یہاں پہ احتتام پذیر ہوا ہم انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے لیکچر نمبر ایٹ کے ساتھ جہاں پہ ہم جا کے سیکھیں گے لیکچر نمبر ایٹ میں کہ ہم نے جو جی بیو بی کے جو آرڈرز ہیں ان کو پورا کیسے کرنا ہوتا ہے اس میں کیا سکلز جہیں پورا کرنے کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیکچر میں بہت جلد اللہ تعالی آپ کا حامی نصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی